چوروں کو نہیں مانتے چوروں کو نہیں مانتے چوروں کو نہیں مانتے نواز شریف چور شبان شریف چور سارے دون لگی چور اور میں مذہبی جماعتوں کے حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ مذہبی جماعتوں کے بادشاہ ہو مولانا فضل الرحمن تمہارے پاس چوڑیاں آنی ہیں وہ پہن لو کیونکہ تم نے دو وزارتیں لے لی ہیں اس کے علاوہ تمہیں قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن قرآن کا دشمن اس کی جڑ کٹ کے رکھ دی جائے گی اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے اور چودہ صدیوں میں جو بھی نبی کا دشمن آیا ہے قرآن کا دشمن آیا ہے نیستو نابود ہو گیا ہے سویڈن نے اس سے پہلے بھی یہ حرکت کی تھی اس نے پہلے بھی قرآن کو جلایا تھا اور اس دفعہ پولیس کی سربراہی میں عدالت کے حکم پر وہاں پر مسجد کے سامنے عید العظہ کے دن قرآن کو جلایا گیا دو عرب مسلمانوں کے موں پہ تماشا مارا گیا کہ تم قرآن پر عمل نہیں کرتے ہم تمہارے قرآن کو جلائیں گے لیکن سن لو سویڈن اور اس کے پشتیبان اس کے حکمران ہم تم سے بدلہ لیں گے قرآن کی حرمت کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ لڑیں گے انشاءاللہ لڑیں گے عمران خان صاحب نے اپنی قوم کو پاکستان کی عوام کو حرمت قرآن کے لیے بلایا آج اس وقت میں جی پی او چوک میں ہائی کورٹ کے سامنے موجود ہوں اس وقت بچے بوڑے کلا سیول سوسائٹی حرمت قرآن کے لیے مال روڈ پر موجود ہے کیونکہ ملک میں خوف کے ساتھ موجود آج اتنی بڑی تعداد لوگوں کی مال روڈ پر ہے تو یہ قرآن سے محبت ہے ہم چاہتے ہیں یہ حکومت اس وقت سویڈن کو ناپسندیدہ ملک قرار دے اور ان کے سفیروں کو یہاں سے نکال دے ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دے ریلی جو ہے یہ بسکلی نکالی جاری ہے قرآن شریف کے حوالے سے جو انہوں نے قرآن شریف کے ساتھ کیا گیا ہے اور ہم تو پور امن اتجاج کرنے آئے ہیں اپنا ریکارڈ کرانے آئے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جتنے بھی ممالک ہیں سارے اسلامی ممالکوں کو ایک ہو جانا چاہیے اب تو ہو جانا چاہیے اب کیا رہ گیا اب آپ کا قرآن شریف ہے اور یہ بچے ہیں یہ حافظ ہیں یہ پانچ سال کا ہے ابھی ماشاءاللہ یہ دار المدینہ میں پڑھتا ہے حفظ کر رہا ہے ہم اپنے بچوں کو حفظ کر رہے ہیں اسی لئے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خود حفاظت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن شریف کی حفاظت کرنی ہے یہ بچوں کے ذریعے کرنی ہے مرتبات 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 کبرت مرتبات شیڑل کا جو یار ہے شیڑل کا جو یار ہے ہم اپنے وزیریعظم صاحب سے اور ہم اپنے وزیری خارجہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فیل فور اقوام متحدہ میں خراردات پاس کروا کر سویڈن سے پوچھ لیا جائے کہ اس نے ہماری مسلمانوں کی ایمانی قوت کو کیوں لل کر رہے لہذا یہ پرزور مطالبہ پوری حکومت پوری عوام کے طرف سے ہے لہذا قرآن ایک عظیم کتاب ہے ہم مسلمانوں کی طرف سے ہم انجیل کی عزت کرتے ہیں ہم زبور کی عزت کرتے ہیں ہم قرآن کی عزت کرتے ہیں توران کی کرتے ہیں لیکن یہ یہود اور یہ نسورہ یہ ہمارے روز آئے اور روز اس طرح واقعات ہوتے ہیں اور یہ قرآن کو اصل اللہ کی خواہ کی بلاتے ہیں اگر ایسے لوگ پاس نہیں آئیں گے تو اللہ باللہ یہ ایسے فدائی موجود ہے